دوستو سواگت آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل تندرست انڈیا پر دوستو پرانے سمیں میں ڈیلیوری اس لیے آسانی سے ہو جاتی تھی کیونکہ اس سمیں مہلائیں زیادہ شاریڑی روپ سے ایکٹیو رہتی تھی گھر کے کام کاج کرنے پیدل چلنے اور انہیں شاریڑی گتیویدیوں کے قارن ان کے پیلوک ایریا کی ماس پیشیاں لچیلی ہوتی تھی زیادہ شاریڑی ایکٹیویٹیز کے قارن بچے دانی کا موں جلدی کھلتا تھا اور ڈیلیوری میں آسانی ہوتی تھی لیکن آج کل ویسی ستیتی نہیں ہے جیسا کی آپ نے بہت ساری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پریگننسی کے دوران کیگل ایکسرسائز، سکویٹ، بٹر فلائے، یوگا سن کرنا چاہیے ان سبھی ایکسرسائز سے وہی بینفٹ ملتے ہیں جو پرانے سمیں میں گھر کے کام کاج کرنے کے دوران ملتے تھے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ سب ایکسرسائز کرنا نہیں جانتی تو آپ گھر پر ہی کچھ ایسے کام کر سکتی ہیں جس سے کہ آپ کو بھرپور فائدے ہو اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ سمیں پر بچے دانی کا موں کھلے نورمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جائیں اور آسانی سے ڈیلیوری ہو سکے اس کے لیے آپ کو پریگننسی کے نومے مہینے سے زیادہ سے زیادہ وہی کام کرنے ہیں جس سے کہ سوکس پر زیادہ سے زیادہ پریشر پڑے اور بچے دانی کا موں کھلنے میں مدد مل سکے یہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی پریگننسی میں کوئی کامپلیکیشن ہے یا پھر آپ کی پریگننسی ہائی رسک والی ہے تو یہ ایکسرسائز جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی اس کے علاوہ اگر آپ کی پریگننسی سوست بھی ہے تو بھی ایک بار آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پرامرش جرور لینا ہے دوستو گربہاشے کے سب سے نیچے کی طرف سوکس ہوتی ہے یعنی بچے دانی کا موں ہوتا ہے اور اگر نیچے کی طرف دباب پڑے گا تب ہی سوکس کو اوپن ہونے میں مدد ملے گی جیسا کہ اگر کوئی پریگننسی مہیلہ زیادہ سمیت تک آرام کرتی ہے کوئی شاریلی گتیویدی نہیں کرتی بیٹ پر لیٹی رہتی ہے تو ایسے میں اس کے گربہاشے میں نیچے کی طرف کوئی پرباب نہیں پڑتا کوئی دباب نہیں پڑتا بچے دانی کا موں نہیں کھل پاتا اور اگر ہلکا سا کھل بھی جائے تو بچے دانی کا موں پروپر کھلنے میں لمبا سمیں لگ جائے گا تو ایسے میں ڈیلیوری کے پروسیس میں دیری ہو سکتی ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے کہ نومیں مہینے میں آپ کو کون کون سے کام کرنے چاہیے سب سے پہلا ہے تیج قدموں سے چہل قدمی کرنا دوستو ویسے تو پوری پریگننسی کے دوران واکنگ کرنا پیدل چلنا صبح شام کی سیر کرنا فائدہ مند ہے لیکن پریگننسی کے نومیں مہینے میں جب آپ واک پر جاتی ہیں یا پھر سیر کرتی ہیں تو آپ کو تیج قدموں سے چلنا ہے یعنی کی آپ کو سافدھانی پور وقت تیج قدموں سے چہل قدمی کرنی ہے اور جب آپ تیج قدموں سے چلتی ہیں اس سے بچے کو نیچے کھسکنے میں ہیلپ ملتی ہے اور اگر بچہ نیچے کی اور آئے گا تو اس کے وجن کا دواب آپ کی سبوکس یعنی کی پیلوک ایریا پر پڑے گا جس سے بچے دھانے کا موں جلدی اوپن ہونے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ تیج قدموں سے چہل قدمی کرنے سے آپ کے پیلوک مسلز مجبوط بنیں گے اور جو آپ کے پیلوک ایریا کے جو ہڈیاں ہیں وہ فلیکسبل یعنی لچیلی بنیں گی جس سے کی ڈیلیوری کم درد کے کم سمیمے اور آسانی سے ہوگی سیڑھیاں چڑھنا آپ کو پریگننسی کے نویں مہینے سے ساو دھانی سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دینی ہے سیڑھیاں چڑھنے کے دوران ہلکا سا آگے کی اور جھک کر اپنا پیر اوپر اٹھا کر سیڑھیاں چڑھیں سیڑھیاں چڑھنے کے لیے جب آپ اپنا پیر اوپر اٹھائیں گے تو اس سے ایک تو گرباشے پر پریشر پڑے گا دوسرا بچے کے وجن کا دواب آپ کے بچے دھانے کے موں پر پڑے گا جس سے کی ساوکس کو جلدی سے جلدی اوپن ہونے میں مدد ملے گی دوسرا اس سے آپ کے پیلوک مسلز بھی مجبوط ہوں گے ایسے میں دھیان رکھیں اگر آپ اکیلی سیڑھیاں چڑھنے میں کمفرٹیول محسوس نہیں کر رہی تو آپ اپنی فیملی میمبر کی ہیلپ لے سکتی ہیں یا پھر اپنے پتی کا ہاتھ پکڑ کر ساوڑھانی پوروک سیڑھیاں چڑھ سکتی ہیں اکھڑ پوزیشن میں جھاڑو پوچھا کرنا پریگننسی کے نوے مہینے میں گروتی مہیلہ ہلکے فل کے کام کر سکتی ہے اس دوران اکھڑ پوزیشن یعنی پیروں کے بھار بیٹھ کر جھاڑو پوچھا لگانا فائدہ منت ہوتا ہے اس دوران آپ کو پیروں کے بھار بیٹھ کر پوچھا لگانے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ ہلکا سا آگے کی اور چھک کر جھاڑو پوچھا لگا سکتی ہیں کیونکہ اس سے گربھاشے پر دباب پڑے گا بچے کو نیچے آنے میں مدد ملے گی اور بچے کا وجن زیادہ سے زیادہ بچے دانی کی مو پر پڑے گا جس سے بچے دانی کا مو آسانی سے کھل جائے گا اگر آپ یہ کام کر سکتی ہیں تو ہی یہ آپ کام کریے ورنہ اس میں کوئی جبردستی والی بات نہیں ہے کیونکہ پریگننسی کے دوران پر تیک گروتی مہیلہ کی ستیتی الگ ہوتی ہے اور اگر آپ کو اکھڑو پوزیشن میں جھاڑو پوچھا کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو ایسے میں آپ کسی کرسی ٹیبل یا فیملی میمبر کی ہیلپ سے دو یا تین منٹ کے لیے اکھڑو پوزیشن میں بیٹھ سکتی ہیں اور پھر آپ کھڑی ہو جائیں ایسے میں پھر دو تین منٹ کے لیے اکھڑو پوزیشن میں بیٹھیں اور پھر کھڑی ہو جائیں تو ایسا آپ جتنی بار بھی کمفرٹیبلی کر سکتی ہیں کیجئے اس سے آپ کو وہی وینفیٹ ملیں گے جو اکھڑو پوزیشن میں جھاڑو پوچھا کرنے سے ہوتے ہیں پریگننسی کے نومے مہینے میں پروپر آرام کرنے کے ساتھ اگر آپ گھر کے ہلکے فلکے کام کاج کرتی ہیں تو آپ کے شریر جو ہے ایکٹیب بنا رہتا ہے جس سے آگے چل کر ڈیلیوری میں آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی دوستو آپ کو ہر کام سابدھانی سے کرنا ہے اور دوسرا آپ کو کوئی بھی کام جبردستی نہیں کرنا اگر کوئی بھی کام کرتے سمیں آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو وہی کام اسی سمیں روک دینا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی شریرک شمتہ کے انسار ہی ایکٹیب رہنا ہے آپ کو اپنی شریرک شمتہ کے انسار ہی کام کرنا ہے اپنے شریر کو تھکانا نہیں ہے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جس میں نے کوئی بتایا ہے کہ پریگننسی کے نومے مہینے میں آپ کس طرح سے نورمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھا سکتی ہیں ساتھ یہ ساتھ اپنے بچے دانے کا موں آسانی سے کھول سکتی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو یہی پر سمٹ کرتے ہیں دھنیا